اسلامیکم جبران کچھی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ناظرین اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اپنے قدمتلے رونتے ہوئے فلسطین پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے مولا علی کا کال ہے کہ کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں اب ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ ظالموں کو اپنے گھروں سے مظلوموں کے لیے ہمدردیاں بھی جاگ رہی ہیں اور آواز بھی بلند ہو رہی ہے جس کی ایک اہم مثال فہش فلموں کی سابقا اداکار امیہ خلیفہ جو دنیا میں ہونے والی ہر زیادتی پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنا موقف ضرور دیتی ہیں اور انہوں نے اس بار ٹویٹ کر کے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا جہاں بڑے بڑے نہیں بول سکے وہ اس خاتون نے کر دکھایا اور ان کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے اپنی ٹویٹ میں امریکہ کو سبت الفاظ میں تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میری نظر میں انسانیت کے خلاف ہونے والے تمام جرائم کے پیچھے امریکہ کی سالانہ تین اشاریہ آٹھ بلین ڈالر کی فنڈنگ ہے انہوں نے ساتھ ہی ساتھ فلسطین کی آزادی کا ہیشٹیک استعمال کر کے مسلمانوں کے دل جیت لیئے ہیں ناظرین ایک تحقیق کے مطابق دنیا پر اپنا کنٹرول بٹھانے کے لیے اسرائیل کی ایک اورگنیزیشن الومینیٹی کام کر رہی ہے اور فہش فلموں کے پیچھے بھی وہی اورگنیزیشن ہے اس اورگنیزیشن کا فہش فلمیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میاں خلیفہ کا ایسا تویٹ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانیت پر جب بھی جہاں بھی ظلم ہوگا آواز اٹھے گی اور انہوں نے فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہوئے پوری دنیا کو حیرت اور سوچ میں مقتلا کر دیا ہے